سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ نیوز سینل اور میں ہوں آپ کا مذبان عرفان امتیاز ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے آذر ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ابھی آئی ہے کیرمین پاکستان تاریخ انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آج جو ہے وہ نا اہل کیا گیا ہے کن وجوہات کے بنا پر نا اہل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تاریخ انصاف کے کس اہم نمائندے کی کس اہم کارکن کی جو ہے وہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور آڈیو میں کیا کیا کہا گیا اور کیا جو ہے وہ باتیں سامنے آئی ہیں جو انتشار پھلانے کوشش کی جارہی سوالے سے ڈسکاس کریں گے لیکن اس سے پہلے گر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بات کریں گے جی چیرمن پاکستان طریقہ صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ان کو ناہل کرا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہ آج فیصلہ ہونا تھا اور فائنل فیصلہ آج سنائے گیا ہے کافی عرصے سے یہ فیصلہ ان کی جانب سے جو ہے وہ چڑھ رہا تھا جو کیس ہے تو شاہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو لے کے یہ جو ہے ناہل کیا گیا ہے تو شاہ خانہ کیس کی بدولت جو ہے اس فیصلے کو پہلے بھی بار بار پوسپنٹ کیا جاتا رہا لیکن کوئی بھی فیصلہ سنانے میں ناکام رہے لیکن آج الیکشن کمیشن کی جانب سے فائنل فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ناہل کر دیا گیا ہے اور ناہل کی وجوہات بنائی جاری ہیں تو شاہ خانہ کیس کے وجہ سے کہ تو شاہ خانہ کیس جو ہے وہ ایسا کیس ہے جو کہ ملکی وراست کے ساتھ کھلنے کے مترادف ہے ملکی احساسوں کے ساتھ کھلنے کے مترادف ہے اور اس کیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس میں یا کوئی بھی کسی ترقی بھی جو ہے وہ ان کو ریلیکس یا نہیں دی ریلیکسیشن نہیں دی جا سکتی نہ ہی ڈیل دی جا سکتی ہے کیونکہ ایک اہم پارٹی کا جو اہم نمائندہ ہے وہ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ اگر ملاوث ہو تو وہ بالکل بھی ساملی کا ممبر رہنے کے قابل نہیں رہ سکتا اس کے علاوہ بات کریں گے جی پربیز خٹک صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو میں جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا تو ہم پورے پاکستان میں انتشار پھلائیں گے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ہنگامہ کریں گے کہ ہر جگہ پہ جلسے جلوس ریلیاں ہوتی رہیں گی تو یہ دو امپورٹنٹ نیوز تھی جو کہ آپ تک پہنچانا وہ ضروری تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انفارمیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملی ہوں گی اس کیس سے جو بھی امپورٹنٹ خبر ہوگی جو امپورٹنٹ نیوز ہوگی اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے بہت امپورٹنٹ ہیں اگلے چند دن چند گھنٹیں اچھا ایک اور چیز ڈسکس کرتا چلوں کہ یہ کیا یہ چیلنجیبل ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو ناہل کیا گیا ہے لیکن بیوی سامنے آ رہا ہے کہ امران خان صاحب اگر سپریم کورٹ کا روک کرتے ہیں تو چانسز بن سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے باحل بحال کر دے کیونکہ ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آ سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناہل قرار دینے کے قابل نہیں ہے یا یہ ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کسی کو ناہل قرار دے سکے کسی بھی پولٹیشن کو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کا روک کریں گے سوری سپریم کورٹ کا روک کریں گے سپریم کورٹ اگر ان کو باحال کر دیتی ہے تو وہ ڈیفنٹی وہ باحال ہو سکیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں چند گھنٹوں میں امران خان صاحب کیا ڈسکیان لیتے ہیں تو یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اس سے جوڑی ہارے ایک نئی خبر کے ساتھ تیسے حاضروں کا اجازہ دیجئے اللہ نے کے بات